بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت ہم موجود ہیں کلر سجدہ میں یہ پی پی ساتھ کا علاقہ ہے جہاں پر زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے آج کیونکہ الیکشن مہم کا آخری دن ہے کافی گیمہ گیمی ہے اگر بہابی آپ کو دکھا سکیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کافی جو ہے وہ ریلیز چل رہی ہیں لوگ اس وقت بڑے پرجوش ہیں یہاں سے دو ریلیز اس وقت گزر رہی ہیں ایک تحریک انصاف کی ریلی اور ساتھ ہی ریلی گزر رہی ہے جماعت اسلامی کی لیک لیکن بڑے اچھے انداز سے دونوں ریلیز اپنے اپنے راستوں پر سفر کر رہی ہیں کوئی ہمیں جو ہے یہاں پر لائے رہے وہ تو سادم کی صورتیال نظر نہیں آتی اور ہونا بھی یہی چاہیے اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم کبر کر رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی اس وقت جو ایک نعرہ جو بہت پاپولر ہے اس زمنی الیکشن میں ظاہر ہے وہ لوٹے لوٹے کا نعرہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی اس وقت نعرے لگا رہے ہیں اور کافی یہ نعرہ جو ہے وہ مسلم لگ نون کو جو ہے وہ ڈسٹر بھی کر رہا ہے اور نون لگ اس کی وجہ سے پرشان بھی ہے ظاہر ہے انہوں نے ان تمام حلقوں میں جو ہے ایسے امیدواروں کو ٹکٹ دیا ہے جن کا تعلق جو ہے وہ مسلم لگ نون سے نہیں ہے جنہوں نے حمدہ شہباز صاحب کو جو ہے وہ ووٹ ڈالا اور اس کی وجہ سے وہ ڈیزی ڈو ہے اور یہاں پر اب جو ہے وہ زمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں دوتر اٹھارہ کی صورتحال پھ بات کرتے ہیں کچھ آم پوائنٹس جو یہاں پر ہماری لوگوں سے بات ہوئی کیا صورتحال ہے کس طرح معاملات ہیں یہ اگر آپ دوزر اٹھارہ میں دیکھیں تو یہاں پر جو اینے کی سیٹ ہے قومی اسمبلی کی وہ ہے اینے ففٹی سیون جو اس حلقے میں پی بی کی سیٹ کے اوپر ہے جہاں سے صداقت عباسی جو ہے وہ کمیاب ہوئے تھے صداقت عباسی ایک لاکھ تیتیس ہزار ووڈ لے کر کمیاب ہوئے تھے ایک لاکھ تیتیس ہزار ووڈ لے کر کمیاب ہوئے تھ ساڑھ سائیس ہزار بی بلز پارٹی کے بھی چوبیس ہزار ووڈ تھا لیکن اگر آپ اس پیسیبک اس حلقے کی بات کریں یہ جو حلقہ ہے جہاں پر ہمیں سو اکلر سیدہ میں موجود ہیں اور اکلر سیدہ کوہوٹا یہ مین علاقے اس حلقے میں آتے ہیں بی بی ساتھ میں اگر آپ ان کی بات کریں تو یہاں سے راجہ صغیر جو ہے وہ ازاد امیدوار کے طور پر کمیاب ہوئے تھے چوالیس ہزار تین سو ترے سٹھ ووڈ لے کر اور راجہ محمد علی جو راجہ ص فلاک کے بیٹے ہیں وہ نون لی کے ٹکٹ پر تھے انہوں نے لیا تھے بیالیس ہزار چار سو انسٹھ ووڈ یعنی آپ دیکھیں کہ نون لی بڑے کم مارجن کے ساتھ آ رہی تھی لیکن تحریک انصاف جو ہے اس کے غلام ارزا ستی انہوں نے لیا تھا چالیس ہزار ووڈ تو وہ تیسر نمبر پر تھے پیل پی نے بھی اس حلقے میں پندرہ ہزار ووڈ لیا تھا پیبلز پارٹی کا نو ہزار ووڈ تھا ایم ایم ای کا چوبیس سو ووڈ تھا اچھا یہاں پر آپ دلچہ صورتحال دیکھیں دلچہ صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ بات کریں یعنی اس وقت کیونکہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں راجہ صغیر اور راجہ صغیر کو سولہ جماعت میں سپورٹ کر رہی ہیں اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو اس کے مضابق تو کیا ہونا چاہیے تھا کہ راجہ صغیر کے آپ چوالیس ہزار ووڈ دیکھیں راجہ محمد علی کے اگر آپ ووڈ دیکھیں نون لی کے بیالیس ہزار ہیں یعنی یہ بان جاتے ہیں چھاسی ہزار ووڈ اور اسی طرح سے آپ پی بی کے وو اگر آپ دیکھیں تو فاضح دور پر راجہ صغیر کو جیتنا چاہیے لیکن اس اقلالات یہ ہے کہ بہت طف صورتحال ہے مسلم لیگ نون کے لیے اور انہوں نے مسلم لیگ نون نے جو ٹکٹ دیا ہے راجہ صغیر کو اس کے باوجود جو ہے وہ بہت اتنی طف صورتحال ہے کہ یہاں پر عمران خان صاحب جو ہے وہ بھی جلسہ کر کے گئے ہیں مریم نواز صاحب بھی جلسہ کر کے گئی ہیں ہم تھوڑا سا آگے ہو جاتے ہیں کیونکہ کافی شور ہے پیچھے تو عمران خان صاحب بھی جلسہ کر کر کے گئے ہیں مریم نواز صاحب بھی جلسے کر کے گئی ہیں بہت طف صورتحال ہے سرکاری وسائل ہے سرکاری مشینری ہے سولہ جماعتوں کی سپورٹ ہے راجہ صغیر کے ساتھ اس کے باوجود مسلم لیگ نون بہت پریشان ہے یہاں پر پریشانی کی ایک وجہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو راجہ صفر الحق ہے راجہ صفر الحق راجہ صغیر کو سپورٹ نہیں کر رہے زائر ہے راجہ صفر الحق صاحب جو ہے وہ نواز شریف سے پرانے مسلم لیگی ہیں راجہ صفر الحق صاحب پر کوئی کرپشن کا د سپورٹ نہیں ہے اور لیکن ان کے بیٹے کو یہاں سے ہرایا تھا راجہ صغیر نے آزاد امیدوار کے طور پر تو اس وقت راجہ زفر الحق صاحب جو ہے وہ اور ان کے بیٹے ان کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں یہاں پر مقامی لوگ یہ بتاتے ہیں وہاں پر یہاں سے مقامی لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جو راجہ زفر الحق صاحب ہیں اور ان کے بیٹے جو ہے وہ اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں راجہ وسیم کو جو کہ آزاد امیدوار ہیں اور کرنل شبیر صاحب جو ہے جو کہ امیدوار ہیں تحریک انصاف کے اس وقت بھی یہ ان کے ج ریلی جو ہے وہ چل رہی ہے اور وہ اس وقت جو ہے وہ مہم ظاہر آخری مرائل میں تو ہم بات کر رہے تھے راجعظر فرلاق صاحب کی راجعظر فرلاق صاحب نے ایک بیان جاری کیا مسلم علی قنون کے حق میں یہ بڑی انٹرسنگ صورتحال ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلم علی قنون کے لیے اس وقت چیلنجز کیا ہیں ظاہر ہے ایک یہ لوٹے والا تو ہے ہی ہے جو ان کے اپنے پرانے لوگ ہیں ان کے لیے کیا صورتحال ہے کہ راجعظر فرلاق صاحب نے ایک بیان جاری کیا وہ بیان میں آپ کو ضرور پڑھ کے بتاتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ مسلم علی قنون نے واردات کیا ڈالی میڈیا کو ساتھ ملا کر راجعظر فرلاق صاحب نے کیونکہ ان کے پاس مسلم علی قنون کے وفود گئے وفد گئے انہوں نے کہا جی آپ سپورٹ کا اعلان کریں راجعظر صغیر کی تو انہوں نے ایک بیان جاری کر دیا اور اس میں راجعظر صغیر صاحب نے راجعظر صاحب نے جو بیان جاری کیا اس میں انہوں نے یہ کہا یہ اب وہ بیان سن لیں آپ کیونکہ مریم اور انگزیب صاحبہ نے اس کے بعد اس میں تبدیلی کی اور تبدیلی کر کے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب راجہ صاحب نے اعلان کر دیا راجہ صاحب کی حمایت کا راجہ صاحب کا بیان یہ تھا کہ چیرمن پاکستان مسلم لیگ نون راجہ محمد صاحب نے کہا ہے کہ مسلم لیگ پاکستان کی کہ مسلم لیگ پاکستان کی خالق جماعت ہے اور ہر دور میں اس جماعت نے پاکستان کی بقاہ سلامتی اور ترقی کو اپنا شعار اشار بنایا مسلم لیگ نون نے عوامی فلائی منصوبوں کو ہمیشہ ترجیب بنیادوں پر مکمل کیا اور عوام کو کم وسائل میں بہترین سہولیات فرام کرنے کے لیے ہمیشہ کوشن رہی پاکستان مسلم لیگ اس ملک کی عزت و وقار کی محافظ اور عوام کی خوشحالی کی زامن ہے اس پورے بیان میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ راجہ زفر الحق نے راجہ صغیر کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے لیکن مسلم لیگ نون نے کیا کیا کہ مسلم لیگ نون نے اس میں رد و بدل کیا رد و بدل کر کے اور لکھ دیا کہ راجہ زفر الحق نے راجہ صغیر کی حمایت کا اعلان کر دیا جیسے یہ بیان مریم اور عزت صاحب نے ٹی وی چینلز پر چلوایا بریکنگ نیوز کے طور پر چلوایا تو اس کے چند ہی منٹ بعد راجہ زفر الحق صاحب کا بیان چلا جو کہ بیان اس طرح کیونکہ میں یہاں پر روڈ پر موجود ہوں شور میں آپ نہ سن سکیں لیکن ان کا جو بیان تھا وہ ان کے فیس بک پیچ پر بھی موجود ہے اور یہ ان کا بیان ہے اور یہ میں ویسے آپ کو بتا دیتا ہوں ان کا ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ میں نے کسی امیدوار کی حمایت کی علاہ نہیں کیا میرے بیان کو توڑ مرور کر پیش کیا گیا اور اضافہ کے ساتھ پیش کیا گیا تو یعنی یہ صورتحال ہے یہاں پر کہ راجہ زفرحق بھی مسلم لیگ لیون کے امیدوار کے ساتھ نہیں کھڑے اور ظاہر ہے ایک زیادتی بھی ہے کہ جن کا پچاس سال سے مسلم لیگ سے تعلق ہے جو نوازشوی سے پرانے مسلم لیگ ہیں راجہ زفرحق ان کے بیٹے کو ٹکٹ دینے کی بجائے ایک ایسے شخص کو دیا گیا جو کہ مسلم لیگ لیون کو ہرانے والا تھا اور مریم نواز صاحبہ ظاہر ہے پھر اپنے جلسوں میں انہوں نے بڑی ان کے حاک میں باتیں بھی کی کچھ اور بڑی اہم پوائنٹس ہیں جو میں اس حلقے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جو کہ ڈاکٹر سلان خالد نے ٹویٹ بھی کی جس میں مریم نواز صاحبہ کی موجودگی میں سٹیج سے اعلان ہو رہا تھا کہ راجہ صغیر سٹیج پر تشریف لائیں لیکن راجہ صغیر ناراض ہو کر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سٹیج پر نہیں آ رہے تھے وجہ یہ تھی کہ مسلم لیگ نون کے سٹیج پر ان کے جو تین اہامی جو یونین کونسل کے چیرمین تھے ان کو نہیں لائے گیا تھا سٹیج پر اور کہا گیا کہ ان کا نام نہیں ہے اس لسٹ میں جو کہ سٹیج پر لوگ موجود ہونے چاہیے جس وجہ سے راجہ صغیر نے استجاجی طور پر سٹیج پر آنے سے انکار کر دیا جس کے بعد ان کے تین لوگوں کو سٹیج پر بلائے گیا تو تب جو ہے وہ راجہ صغیر آئے ہیں اس وقت اس حلقے میں بہت بڑا اپ سیٹ ہو سکتا ہے اس کی وجہات کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے ایک تو کرنل شبیر جو ہیں ان کی پرسنیلٹی وہ راجہ صغیر سے ذاتی حصیت ذاتی طور پر ایک بہتر امیدوار ہیں دوسرا امنان خان کا بیانیاں جس بیانیاں نے آگ لگا دی ہے اور حالات یہ ہیں کہ اگر دوہزر اٹھارہ کے ارزار کو دیکھا جائے تو چینوے ہزار ووٹ بنتا ہے اور پی ٹی آئی کا وہی چالیس ہزار ووٹ تو آدھے سے زیادہ فوٹوں کا فرق ہے لیکن اس وقت جہاں پر حالات یہ ہیں کہ مسلم لیگنون کے بڑے تگڑے لوگ یہاں پر مہم کر رہے ہیں سرکاری مشینی کے استعمال کیا جا رہا ہے دھونس دمگی بھی جار ہے خریداری بھی جاری ہے میٹر کسی نے لگوانا ہے کمبہ لگوانا ہے کوئی سکیم چاہیے پیسہ چاہیے جو ہے ہر چیز دینے کو تیار ہیں تاکہ یہ حلکہ جو ہے وہ مسلم لیگنون جیت سکے پیر اس میں ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جنرل زیر الاسلام سابق ڈی جی آئی ایس آئی وہ بھی اس وقت تحریک انصاف کے امیدوار کرنل شبیر صاحب کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ بھی بڑا انہوں نے امپیکٹ کریئٹ کیا ہے ان کے اس اعلان نے تو یہ حلکہ جو ہے یہ میں نے آپ کو جو صورتحال بتائی ہے وہ اس میں میں آپ کو ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ بتا دوں کہ اس میں جو ٹی ایل پی فیکٹر امپورٹنٹ ہے ٹی ایل پی کے میں ووٹ آپ کو بتا چکا ہوں کہ کتنے ووٹ لیے ٹی ایل پی نے اور اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ برگیڈیا ریٹائیڈ جعویز صاحب ہیں یہ میری بات ہو رہی تھی عویس کیانی صاحب سے عویس کیانی جنرلسٹ ہیں ہمارے جانت سے ان کا تعلق ہے اسلامباد میں ہ صافی ہیں ان سے بھی میری بات ہوئے عویس کیانی صاحب سے احتشام کیانی صاحب اس صلاقے سے ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا جو عویس کیانی صاحب کی جو برگیڈیا ریٹائیڈ جعویز صاحب ہیں جو عظیم سکول سسٹم ایک ہے جو چلاتے ہیں ان کا ان کی بھی حمایت کا اعلان جو ہے وہ کرنل شبیر صاحب کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ مریم نواز صاحب کے جلسے میں نہ تو راجز افرلاک موجود تھے نہ ان کا نام لیا گیا نہ ان کی بیٹے موجود تھے اور اس میں اس حلقے میں ہمارے دوست عجمل جامی صاحب ہی آئے انہوں نے یہاں آکے سروے کیا انہوں نے آکے یہاں سے پروگرام ریکارڈ کیا دنیا نے اس پر چلایا عجمل جامی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی سپورٹ ان کے مطابق یہاں پر انتالیس فیصد ہے اور نون لی کی سپورٹ چھتیس فیصد ہے اور یہاں آکر مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ صفائییں دیتی نہیں تو یہ اس حلقے کی صورتحال ہے یہاں پر ہم جو ہے وہ ہم نے ابھی کی کیونکہ میں نے اب کوتایا کہ ریلی ہوئی اور ریلی آگے چل رہی ہے ہم ظاہر ہیں یہاں پیچھے کھڑے ہو کر یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو یہ حلقہ ہے بہتی تف صورتحال ہے اس حلقے میں آپسٹ ہو سکتا ہے بہت تف مقابلہ ہے یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو اب اپنے بڑے تگڑے بندی یہاں پر اتارنے پڑے ہیں بہت زیادہ کوشش کی جاری ہے اور کہ کسی طرح سے یہاں سے جو ہے وہ راجہ صغیر کو جتوائے جا سکے لیکن راجہ صغیر ج ہیں ظاہر ہے اگر راجہ صغیر جتی ہے یہاں سے تو آئندہ پھر مسلم لیگ نون کے وہی امیدوار ہوں گے جتنا مریم نواز صاحبان ان کی تعریفیں کی اور مریم نواز صاحبان نے اتنی تعریفیں کی راجہ صغیر کی کہ ظاہر ہے یہ ان کی تعریفیں کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے جو یہاں پہ ان کے جو نزیاتی لوگ ہیں ان کی مخالفتی وہ کر رہی تھی اور بڑی ایک حیران کن بات ہے کہ راجہ زفر الحق جو چیرمین نے مسلم لیگ نون کے ان کے بیٹے کو اگنور کر کے اور یہ جناب راجہ صغیر کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا گیا تو یہ یہاں پر جو ہے وہ صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے گہمہ گہمہ جاری ہے گاڑیوں کے اوپر مختلف لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ جو علی محمد خان صاحب ہیں وہ یہاں پر ابھی پہنچے ہیں علی محمد خان صاحب اور اسلام علیکم علی بھئی کیسے ہیں خیریت سے ہیں بہت تف یہاں پر صورتحال ہے اور آپ مختلف بلکوں میں جا رہے ہیں بڑی ڈیمانڈ بھی آپ کی ح قوم ساری کھڑی ہو گئی ہے قوم سارے نے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے بیانی پر کھڑی ہو گئی ہے غیرت مند قوم ہیں لوگ اپنی گھر کی سیاست چھوڑ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں کہ عمران خان امریکہ کے ساتھ میں ڈٹ گئے ہمارے لیے ڈٹ گئے ہم پر غیرت کھا رہے ہیں ہم عمران خان کے ساتھ جی بلکل علی بھی میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا آپ ظاہر ہے کارکنان سے ملیں اپنے رانواؤں سے ملیں یہ جی آپ نے دیکھا کہ علی محمد خان صاحب جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ پہنچے ہیں اور ان کا یہ کارکنان جو ہے وہ ان کا استقبال کر رہے ہیں اور علی محمد خان صاحب جو ہے وہ عصد اللہ خان صاحب جنہوں نے مختلف حلقوں میں جا کے کبریج کیا اور اس وقت بھی وہ حلقوں میں موجود ہیں تو علی محمد خان صاحب جو ہے ان کے حوالے سے عصد اللہ خان صاحب نے بھی بتایا کہ ب بہت ان کی دیمانڈ ہلکوں میں وہ جان جان جا رہے ہیں وہاں کافی جو ہے وہ امپیک کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی وہ اس وقت یہاں پر پہنچے ہیں اور یہ یہاں سے آگے ظاہر ہے کہیں نہیں کہیں پرگیم ہوگا تحریک انصاف کا یہاں پہ اگر کوئی مقامی موجود ہے یہ بتائی گا کہ آگے کے جلسہ ہے جہاں پہ علی محمد خان صاحب نے خلاف کر رہا ہے یہ نالا مسلمانہ ہے ادھر دو وہاں جا کے اور دیکھتے ہیں کہ کیا صورت حال بنتی ہے لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پر اپسٹ ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون بہت پھنسی ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے لیے حالات بہت ٹف ہیں اور پی پی ساتھ جو ہے وہاں پہ نونلی کی پریشانی یہ بتاتی ہے کہ بلکل یہاں پر اپسٹ ہو سکتا ہے تو بارحل دیکھتے ہیں آگے چال کے بات کریں گے مجھے اپنی طور میں یاد رکھیں الگریم ہم سب کامی ناصر و اللہ حافظ